اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان اید کی ہزاروں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کریں اید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش و حرم رکھیں اور ہزاروں ایدیں دیکھنا نصیب فرمائیں آمین اور آج میں لیم لیک بنا رہی ہوں یہ ران اس کو کہتے ہیں اور اس میں سارے مسالہ جات دیکھ لیں آپ ریچلی پاورڈر سالٹ گرم مسالہ جو گھر کے پاورڈر ہیں وہ میں استعمال کرتی ہوں میں باہر کی کوئی چیز مسالہ جاتی استعمال نہیں کرتی آئل لیا ہے میں نے اور لیمن جوس ڈالا ہے اس میں اور اس میں میں نے جنگر گرلی کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب یہ پیسٹ جو ہے میں اچھی طرح سے اس کو بنا کرنا تو اب اس میں یہ تمام جو ہے مسالہ جاتا ہے سالٹ گرین چلیز پیپر اور گرین انینز یہ بھی ڈال دوں اس میں گرم مسالہ اور کرش چلیز سب کچھ میں نے ایڈ کیا ہلدی پاورڈر تو ان کو اچھی طرح سے میں میرینیٹ جو ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بنا رہی ہوں یہ لیکوڈ ٹائپ جو ہے تو یہ کتنا نائس یہ بنے گا جب یہ مسالہ لگے گا اس کو آپ 24 آورز کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے اس میں آئل اور ایڈ کر لیا کر اگر اکارڈنگ ٹو چوئیس اور اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ ہر چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں زیادہ مسالہ استعمال ہوں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو یہ میری اپنی ریسپی ہے بہت ہی نائس ہے اور ایزی بنتی ہے گھر کے عام مسالوں سے بنتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو باہر سے کوئی بہت ہی سپیشل مسالہ لے کے آنا پڑے گا تو گھر کے مسالوں سے جو چیز بنتی ہے وہ زیادہ نائس بنتی ہے آپ جانتے ہیں باہر کے مسالوں میں ہمیں کیا پتا کیا کیا اندر ایڈ کیا ہوتا ہے تو اب میں نے اس کو کٹ لگا دیا تھا پہلے سے ہی تو دھوک ہے اچھی طرح سے یہ قربانی کا گوشت آپ کو پتا ہے کتنا لذیذ بنتا ہے تو اس کو میں نے ایک پوری ٹانگ جو ہے وہ نکلوا دی تھی لیگ لیگ ٹانگ کہہ رہی ہوں میں اس کو تو یہ جو ہے نا سب کہہ رہی ہیں سہری شاچ کیا بنا رہی ہوں میں کاج بکرے کی ٹانگ بگا رہی ہوں تو اب میں اس میں جو ہے سارے مسالہ جات جو ہے وہ ڈال دوں گی تو اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ مساج کرنا ہے اس کو ریلیکس کر کے آپ نے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے رکھ کے اس کو مساج کریں آئل لگائیں اچھے طریقے سے اور اس کی سائٹ چینج کریں اور اس کے اوپر بھی آپ سارے مسالہ جاتی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے اس کو لگائیں اندر کٹس کے اندر بھی کہ اندر تک ٹیسٹ اس کا آئے تو اگر یہ جو ہے نا ابکر 24 آورز کے لیے آپ ایک دن پورا اس کو رکھیں گے نا تو یہ مسالے اتنے ہی اندر رچ بس جائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی تو ابھی میں نے اس کو اچھی طرح سے مسالے لگا دیئیں دیکھیں ابھی یہ ریڈی ہے تو یہ جب میں نے نیجے سے بھی اس کے اٹھا کے رینی اندر رکھا رہا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی اندر تک چلا جائے اچھی طرح سے تو یہ میں نے ابھی اس کو بتا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیگ لینا ایک تو ابھی میں نے فوک لوں گی فوک کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے جو کٹس ہیں اور لگا لوں گی اس کے مطلب سب سارے مسائلے اندر تک اچھی طرح سے شامل ہو جائیں تو آئی ہوپ کہ آپ کی عید بھی بہت اچھی گزرے گی اپنی فیملی کے ساتھ تو گائز عید کی دعا میں سب کو یاد رکھا کریں مجھے بھی یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت حوشیاں عطا کرے اور صحت مندی عطا کرے تو یہ میں نے اس کے اوپر دیکھیں اچھی طرح سے کٹس لگا لیے دوبارہ سے یہ میں آپ کو اچھی طرح سے ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتا چلیئے کہ کیسے اس کو محنت سے بنایا جاتا ہے اور کتنی نائس یہ بنتی ہے تو یہ میں نے مسائلے یہ لگا دی ہیں اچھی طرح سے اب اس کو میں ایک بیگ لوں گی آپ سمپل جو ہر میں بیگ ہوتا ہے صاف سترا جو ہوتا ہے بیگ لینے اور اس میں پھر سارے یہ مسائلے جو ہے نا میری نیٹ آپ نے کیا وہ سب لگا کے اس کو اچھی طرح سے اس کو باندھ لیں تو باندھ کے آپ اس کو فریج میں جو ہے نا رکھ لیں تو یہ میں نے دیکھیں تیار کر کے اس کو ٹری میں ڈال دیا کیونکہ پانی نکلتا بھی ہے نا بیگ سے تو پھر میں نے فریج میں دیکھیں اب اس کو رکھ دیا ہے اب یہ اوور دی نائٹ جو ہے یہ رہیں گے مسائلے میرینیٹ ہو جائے گا یہ تو اب اس کو جی تیار ہو چکی ہے میرے جو لیم لے گیا بکرے کی ٹاؤن جو ہے اب اس کو میں نے اوون کی ٹری میں رکھ دیا ہے تیار کر دیا اس کو تو اب یہ جو ہے نا اس کے اوپر میں فائل لگاؤں گی اچھی طرح سے کور کے اندر سے یہ اچھی طرح سے پاک چاہیے یہ سلو کوپے آپ نے بنانی ہے تو میں نے اس کو جو ہے اوون ہے اس کو پہلے ہی وام کر لیا تھا گرم 220 ڈگری سے رکھ کر تو اب یہ اندر سے میں نے دیکھیں تیار ہے اب اس کو اندر کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے اس کی نہ ہڈی بہت لمبی تھی تو وہ کوئی ٹری بھی پوری نہیں آرہی تھی تو میں نے پھر اسی طرح ہی سے کٹوائی بھی نہیں میں نے ہڈی کو اب یہ دیکھیں بن کے تیار ہو چکی ہے سلو کوک ہوا تھا تھری آورز کے لیے تھری آورز کے بعد یہ تیار ہو چکی ہے ابھی اور اتنے مزے کی یہ بنیاں گائز آپ کو پسند آئیں گے اساں ڈمپلینز میں نے لگائی تھی تو یہ بھی بہت نائس یورک شیر پوڈنگ کہتے ہیں اس کو بہت نائس بنتی ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو یہ میرا عید کی ریسپی پسند آئے گی تو اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور ٹک ٹاک پہ بھی فالو کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہو شکی اور اچھی ایدن دیکھنا نصیب کرے اور میری طرف سے حدا حافظ اللہ حافظ